اسلام علیکم دوستو ہماری سنن کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوڈیفکیشن مل سکتے ہیں اسلام علیکم میرے تمام دوستو کو ایک بار پھر سے خوش آمدید آج کی میں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہوں اور لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے بات کی تھی ٹاپ ہائی فلائنگ بریڈز کی اور اب ہم بات کرنے جارہے ہیں ٹاپ لوگ فلائنگ بریڈز کی تو اس میں پوری دنیا کی بریڈز کو میں شامل کرنے جارہا ہوں سب سے پہلے جو میں بات کرنے جارہا ہوں وہ انگلیش فلائنگ ٹپلرز کی ہے انگلیش فلائنگ ٹپلرز انگلیش فلائنگ ٹپلرز جو ہیں وہ یوکے اوریجن کے ہیں اور ان کبوتروں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کبوتر پاکستان یا انڈیا کے ہی ریجن سے کچھ کبوتروں کو یہاں سے لے کے گئے اور اس کے بعد ان کو وہاں بریڈ کرائے گیا جس کے بعد کبوتروں کو بریڈ کرانے کے بعد انہوں نے جو ایک بریڈ بنائی وہ بنائی انگلیش فلائنگ ٹپلرز یہ کہا جاتا ہے اس کی بارے میں کوئی بالکل آثنٹک ریپورٹس نہیں ہیں لیکن جو بریڈ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کیونکہ ان لوگوں کا جو فلائنگ سٹائل ہے وہ تقریبا پاکستانی اور انڈین پٹی والے کبوتروں کی طرح جس طرح ملوئی ہیں یا مدراسی ہیں کمپیکٹ لیکن کافی چوڑا اسٹرکشر ہوتا ہے چھوٹی کھوپڑی کے ہوتا ہیں لیکن چپٹی سی کھوپڑی ہوتی ہے ان کی فلائنگ سٹائل ان کا بلکل ملوئی کبوتر یا مدراسیوں سے کافی ملتا جنتا ہوتا ہے لیکن میجر ڈیفرنس یہ کہ بہت سلو اڑان کے کبوتر ہیں ہائٹ ان کی میڈل بھی رہتی ہے کئی دفعہ بہت زیادہ ہائٹ پہ جاتے بھی ہیں بند نہیں ہوتا کبوتر اپنا جو پورا وقت ہے وہ کبوتر بلکل آنکھوں کے سامنے ہی رہتا ہے آنکھوں کے سامنے ہی پورا دن یہ کبوتر اڑتے ہیں اور ان کے بے شمار ریکارڈز موجود ہیں اس وقت ان میں سے جو بریڈ میں نے آپ پہلے دکھائی جس کو جیک بارڈن کہا جاتا ہے جو اس کی بلڈ لائن ہے اور اس کے علاوہ اور بہت ساری تین سے چار اس کی مزید بلڈ لائنز ہیں جو دنیا میں بڑی ریناؤنڈ ہیں لیکن جو مزیدار بات یہ کہ ان کبوتروں کو تو اڑان ان کی دنیا بھر میں اس کا کوئی سانی ہے نہیں ان کبوتروں کے بڑے بڑے ریکارڈز موجود ہیں 22 سے 24 گھنٹے اور 28 گھنٹے تک کے بھی صبح سے لے کے رات تک اڑتے ہیں اور بے انتہا زبردست ان کی اڑان ہوتی ہے چھوٹے گھیرے میں اور تکڑی کی صورت میں یہ کبوتر اڑتے ہیں اس کے بعد میں اگلی جو بریڈ کی بات کرنے جارہا ہوں وہ اراکی ٹپلرز ہیں اراکی ٹپلرز اراک سے اس کا اوریجن ہے کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے اندر ہائیبریڈ ایک اور بریڈ فارم ہوئی ہے جو کہ بڑا پیس سے ہے ان کبوتروں کا بھی جو ٹپیکل سٹائل ہے وہ کچھ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ یہ ذرا چپٹی بڑی کھوپڑی کے اور تھوڑی چھوٹی چونچ کے کبوتر ہوتا ہے کافی گول ان کی کھوپڑی ہوتی ہے اور اگر آنکھوں کا آپ تھوڑا سا ان کا سٹرکچر دیکھیں تو آپ کو آنکھیں اس کی قدرے بڑی نظر آئیں گی گردن تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے لیکن کشادہ گردن ہوتی ہے بہت چوڑا اس کا سٹرکچر ہوتا ہے گردن کا بلکل پتلاپن نہیں ہوتا اس بارے میں میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکا ہوں اس کے علاوہ جو اس کبوتر کی مزدار بات ہے کہ یہ کبوتر چھوٹے سائز کے لیکن ان کی پرواز بہت ہی خوبصورت ہے اور کبوتر شام تک اڑنے کی صلاحیتیں بلکل رکھتے ہیں کبوتر ہے ان میں بہت سارے نسلیں موجود ہیں بہت سارے کلرز موجود ہیں ان میں ایک کلر یہ بھی آتا ہے لیکن یہ ذرا ہائی فلائنگ پیٹرن کے کبوتر ہیں جو اس وقت میں نے آپ کو ویڈیو میں شیئر کی ہے لیکن اسی سے کلوزس چیزیں بہت ساری آپ کو ملیں گی ان کا میجر ڈیفرنس ہائی فلائرز میں ان کی دم کا ہوتا ہے جس طرح آپ کو دم نظر آری ہے بسکلی ہائی فلائر سٹرکچر لیا ہوا کبوتر ہے اور جو میں نے آپ کو اس سے پہلے دکھایا وہ ٹپلر سٹرکچر ہے دونوں کے اندر جو ڈیفرنس ہے وہ بہت واضح بہت زیادہ کلر ہے تو دوستو اس میں بہت سارے کلرز موجود ہیں بہت ساری آنکھیں موجود ہیں زیادہ تر یہ کبوتر کانٹاکس ہوتا ہے لکا جس طرح جس طرح جس کو لکا گردن کہا جاتا ہے اس طرح کہیں اب میں ان کی آپ کو فلائنگ پیٹرن آپ سے شیئر کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہ بہت چھوٹے گھیروں پر اڑتا ہیں یہ ان کا میجر ڈیفرنس ہے انگلیش ٹپلرز اور اراکی ٹپلرز میں یہ کبوتر بہت ہی چھوٹے گھیرے کے اوپر گھومتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ رکھ کے یہ راؤنڈ لیتے ہیں یہ کبوتر ایک طرح سے ایک جگہ رکھ کے گھومنے والی بات ہے دوسری مزدار بات یہ کہ یہ کبوتر آنکھوں کے سامنے بھی رہتا ہے اور آنکھوں سے اوجھل ہو کے بھی اڑتا ہے کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے اس کا کبوتر کا کہ جب یہ کبوتر بالکل آنکھوں سے اوجھل بھی رہتا ہے کئی کئی دفعہ یہ کچھ ٹائم کے لیے آسمان کی بندش میں بند بھی ہوتے ہیں ان کبوتروں کے سب سے زیادہ ہائیبرڈز پاکستان اور انڈیا میں موجود ہیں خاص طور پر انڈیا بھوپال پہ اور یہاں تک کے رامپور کے اندر جو جن کو دیسی کبوتر کہا جاتا ہے اس کے بیک گراؤنڈ پہ موسٹی آپ کو جو بریڈ ملے گی وہ اراکی ٹپلرز ہی ملے گی میجر ڈیفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی اڑان میں کہ یہ بہت سلو پر کے کبوتر ہوتے ہیں ایک جگہ رکھ کے گھیرہ لیتے ہیں چھوٹا گھیرہ لیتے ہیں اور جو بڑا اس کا ڈیفرنس ہے انگلیس ٹپلرز اور اس اراکی ٹپلرز کے اندر وہ یہ کہ یہ کبوتر بہت ہائیڈ بھی پکڑ جاتا ہے اور ہم لوگ کئی دفعہ اس کو ہائی فلائرز کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں ان میں پاکستان میں سیالکوٹی جو ہمارے پر بلڈ لائنز بنی ہیں ان میں یہ بلڈ لائن واضح طور پر نظر آتی ہے انڈیا میں نظر آتی ہے اور لوگ اس کو کنفیوز ہوتے ہیں ہائی فلائرز کے ساتھ جبکہ ہائی فلائرز نہیں ہیں کیونکہ یہ اپنا مکمل ٹائم بندش میں نہیں گزارتے ہیں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں یہ ایک اور بڑی انٹرسنگ بریڈ ہے اس بریڈ کے اندر جو بڑی زبردست بات آتی ہے کہ لوگ ان کو ہائی فلائرز کہتے ہیں اور یہ ہائی فلائرز کے نام سے ہی مشہور ہے یہ بودھا پیسٹ ہنگری کا سٹی وہاں کی یہ بریڈ ہے جس کو بودھا پیسٹ ہائی فلائرز کہا جاتا ہے اگر ابھی آپ میرے انگلیش ٹپلرز کی جو میں نے بات کی اگر ان کے فیسز دیکھتے ہیں ان کے فیسز دیکھتے ہیں تو کافی ریلیٹیبلی کلوزس نظر آتا ہے ہسٹری میں اگر ہم جائیں تو یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ جو اڑنے والی بریڈز تھیں جو لمبی پرواز کرنے کی جو سلائیتیں رکھتی تھی بریڈز جن کو انڈیورنس فلائرز کہا جاتا ہے وہ موسٹلی ایشین ریجنز میں تھی جس میں جو آن در ٹاپ ریجن جو تھا وہ انڈیا تھا کیونکہ اس وقت پاکستان بعد میں الگ ہوا وہاں سے اس کے علاوہ ایران ایراک یہ سارے ایشین ریجنز تھے جہاں پہ تو اب اگر آپ انگلیش بریڈز کو بھی دیکھتے ہیں this is my guess خلق بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے تو جو انگلیش بریڈز کو آپ دیکھتے ہیں چاہے وہ یورپ میں ہو چاہے وہ انگلیش ٹپلرز ہو جو فلائرز ہیں جو آٹھ ہٹ گھنٹے دس دس گھنٹے اڑنے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں تو وہ آپ کو قدریں ملتے جلتے نظر آئیں گے ہمارے ایشین ریجن سے اب یہ ہائیبرٹس کس طرح بنیں اس کی ہسٹریز میں بہت ساری کانفلیکس ہیں آپ جائیں گے تو آپ کو مختلف طرح کی چیزیں اس میں سننے کو ملیں گی آپ کو لیکن صدار بات ان کے اندر سامنے آتی ہے وہ یہی کہ جو کبوتر ہیں وہ کافی قدریں ملتے جلتے ہیں یہ کبوتر آپ کو اراکی کبوتروں سے بھی ملتے جلتے نظر آئیں گے لیکن اب جو میں آپ کو فلائنگ سٹرکچر ان کا دکھانے جا رہا ہوں فلائنگ پیٹرن جو دکھانے جا رہا ہوں وہ تھوڑا سرپرائزنگ ہے اس کو ہائی فلائر کہا جاتا ہے لیکن یہ کبوتر ہائی فلائر نہیں کرتا یہ کبوتر اسی پوزیشن میں ہی اوپر اٹھتے ہیں کافی اوپر تک چلے جاتے ہیں بعض اوقات دوسرے ٹپلر کی طرح کچھ ٹائم کیلئے غائب بھی ضرور ہو جاتے ہیں لیکن یہ کبوتر ہائیٹ پکڑ کے ٹپیکل ہائی فلائر کی طرح نہیں اڑتا اس لئے میرے نزدیک یہ ایک ٹپلر ہے میں اس کو از ایک ٹپلر کنسیڈر کرتا ہوں آل دو اس کو بودہ پیسٹ ہائی فلائر کہا جاتا ہے لیکن میری نظر کے مطابق اس کو میں ٹپلر کہتا ہوں اس ویڈیو کی اس کٹیگری میں رکھا ہے تاکہ ٹپلر کے اندر چیزیں کلیر ہو سکیں اور اس کی سارے کے سارے جو ریلیشنز ہیں وہ نظر آتے ہیں عراقی کبوتروں میں بھی پاکستانی کبوتروں میں بھی تو ہو سکتا ہے یہاں سے یہ کبوتر کسی وقت میں گئے جن کو کمیولٹس کے نام سے مشہور کیا گیا بعد میں یورپ میں اور فرانس میں اس کے بعد جناب کسی تعریف کی موتاج نہیں ہے یہ نسل انڈیا مدراز سے مدرازی کبوتر بہت سارے کبوتر حضرات شوکین جتنے بھی ہیں یقیناً اس کو جانتے ہیں اور یہ کبوتر ایک بڑے زوردار زبردست قسم کے باڈی سٹرکچر اور نیچرلی جو ایک انہیرنٹ جو کالٹی صحیح ہوتی ہیں وہ اس کے اندر بڑی کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہیں ٹریننگ میں کہا یہ جاتا ہے اور جو اس کے ہائیبریڈز میں نے اپنے پاس بھی پاکستان میں دیکھے ان کبوتروں کو ٹرین کرنا تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن جس دن یہ ٹرین ہو جائیں تو ان میں اڑان بے تہاشا ہے ان کے بہت سارے ہائیبریڈز پاکستان میں موجود ہیں جن میں پنجابی ملوئی بھی موجود ہیں کچھ ایرانیان بلڈ لائنز بھی موجود ہیں اور مدراسی بھی موجود ہیں اس کے اندر اور انڈیا میں ابھی تک بلکل پیور حالت میں نظر آتے ہیں بہت سارے کلرز ہیں اس کے اندر بہت سارے آنکھوں کے رنگ موجود ہیں اس کے جو کہ ہر نسل میں ہو سکتے ہیں پوڈی سٹرکچر میں ان کی جو قدرے ڈیفرنس ہے باقی چیزوں کے اندر وہ ان کا سر کھوپڑی ہے ان کا اور یقینا ان کے سینے کی پوری بناوٹ ہے اگر آپ بیک سائٹ دیکھتے ہیں اس کی دم جس طرح سے آپ کو چھوٹی دم نظر آتی ہے اور فرنٹ اس کا بڑا نظر آتا ہے تو آپ اس کو دیکھنے سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کبوتروں کا ریلیشن ریسرز کبوتروں کے ساتھ موجود ہے اور کہا یہی جاتا ہے کہ ان کبوتروں کو ریسرز اور ہائی فلائرز کے ساتھ ملا کے ان کبوتروں کو بنایا گیا ہے اس گریڈ کو بنایا گیا ہے بہت سالوں پہلے کی بات ہے بے تہاشا اڑانے ہیں ٹریننگ کرنا تھوڑا سا ڈیفکلٹ ضرور ہوتا ہے لیکن یہ کبوتر بہت زیادہ اڑان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کبوتروں نے اڑ کے دکھائے بھی ہے اور میرے ریکارڈ پہ جو میں نے لوگوں سے چیک کیا سب کچھ کیا سترہ سے اٹھارہ گھنٹے کی اڑانے ان کی ریکارڈ ہوئی ہیں میں اس میں میڈیسنز والی اڑانوں کی بات نہیں کر رہا میں سادی کی بات کر رہا ہوں اب ان کا میں فلائنگ پیٹرن آپ کو تھوڑا سے دکھاتا ہوں فلائنگ پیٹرن ان کا قدریں ملتا جلتا ہے کسی بھی دوسرے لو فلائر پیجنس کے ساتھ جس طرح انگلیش ٹپلر سے میں نے آپ لوگوں کو انٹریڈیوز کروایا ان کی میں نے دکھائی میں نے آپ لوگوں کو جو فلائنگ پیٹرن اب بھی بھڑا پیس کا دکھایا اور اب میں اس کا دکھا رہا ہوں قدریں ملتا جلتا ہے یہ کبوتر ذرا تیز اڑان بھی کرتے ہیں لیکن ان کا جو ایلٹیٹیوڈ ہے ہائٹ وہ بہت میچے ہوتی ہے یہ ایک میجر ڈیفرنس ہے اس کا اس کے بعد ہم آتے ہیں ملوئی کبوتروں کی طرف ملوئی کبوتر بیسیکلی سلم سمارٹ سٹرکشر کے کبوتر ہیں بڑی زوردار ان کی شخصیت ہوتی ہے اڑان میں بہت شاندار ہوتی ہے اور ان کبوتروں کے بڑے ریکارڈز ہیں انڈیا میں پاکستان میں بھی موجود ہیں میرے اندازے کے مطابق ان کبوتروں کے بیک سائٹ پہ ان کے کبوتروں کے بیک اینڈ پہ جو بلڈ لائنز ملائی گئی ہیں وہ ایرانین ہائی فلائرز ہیں کیونکہ یہ کبوتر قدر ایرانی کبوتروں سے ملتا جلتا کبوتر ہے اور اس کے اندر لو فلائرز کے کچھ بلڈ لائنز کیونکہ ایران کے اندر ایٹسیلف اسی طرح کی چیزیں موجود ہیں اور یہی کبوتر پنجاب انڈیا میں بنوائے گئے جس کو ملوئی بھی کہا جاتا ہے پتلے لمبی سٹرکچر کی گردونوں کے کبوتر ہوتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں کچھ پرفارمنگ رولر بریڈز کی طرف لو فلائنگ پرفارمنگ بریڈز کی طرف جناب یہ ان پیجنز کو کہا جاتا ہے ڈیولپس ڈیولپس بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو ڈالاب بھی کہتے ہیں یہ ٹرکی کی بریڈ ہے دیکھنے میں قدرے ریسر کبوتروں کی طرح ہیں اور اس کی جو چونچ ہے اس کے نیچے سے ایک الگ سے جھالر آپ کو نظر آ رہی ہوگی گردن کی جو کے نیچے سے بلکل ایک گائے کی طرح کھال چل رہی ہوتی ہے ریسر کی طرح کا ان کا سٹرکچر ہوتا ہے ان کبوتروں کو بیسیکلی بنایا گیا ہے لو فلائنگ کرنے کے لیے لیکن بہت تیز ڈوج کرنے کے لیے میں بھی اگر آپ کو ان کی ویڈیو دکھاؤں گا تو آپ بڑے حیران ہوں گے کہ ان لوگوں کا فلائنگ پیٹرن کس قسم کا ہے تو یہ کبوتر اتنی تیزی کے ساتھ یہ کبوتر ڈائف کرتا ہے کہ دنیا میں شاید ہی آپ نے کوئی اس طرح کی کبوتر دیکھے ہوں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ذرا تھوڑا نظروں سے اوجل رہیں گے کبوتر کافی ہائٹ پہ ہیں مشکل سے نظر آتے ہیں لیکن جو چیز میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ کبوتر آپ کے سامنے آ رہا ہے اور اس نے یہ تین کبوتر ہیں بیسیکلی اور جس وقت یہ ٹھانتے ہیں اترنے کی تو یہ آپ کے سامنے ہیں یہ شاید انہوں نے کچھ سیکنڈز لی ہیں اور یہ کبوتر نیچے آ کے بیٹھ گئے تو یہ ایک بڑی میجر قسم کی بریڈ ہے اچھا جی اس کے بعد ایک اور بریڈ ہے جس کو کہتے ہیں ڈو نکس یہ کبوتر دیکھنے میں آپ کو ہمارے ملوئی پٹی والے کبوتروں کی طرح نظر آ رہے ہوں گے لیکن ان کی جو مزیدار بات ہے جو اس بلڈ لائن کے اندر ہے وہ ان کا فلائنگ پیٹرن ہے اگر آپ ان کبوتروں کا فلائنگ پیٹرن دیکھے ہیں تو ایک تو رولر پیزن آپ نے دیکھا ہوگا جو رول کرتا ہے اب آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ کس قسم کی رولنگ ہے اس کبوتر کی یہ کبوتر کلبازی بیک فلپ پہ نہیں کرتا یہ کبوتر اس طرح سے گھومتا ہے یہ اس کی بہت مزیدار بات ہے اور ان میں بھی بہت تیزی ہوتی ہے یہ کبوتر اوپر سے نیچے بہت تیزی کے ساتھ آتا ہے اور نیچے آتے ہوئے یہ بلکل ہی ڈیفرنٹ طرح کا ان کا فلائنگ سٹرکشر ہوتا ہے کہ یہ کبوتر گھومنا شروع ہو جاتا ہے بہت تیزی کے ساتھ نیچے آتا ہے اور سائیڈ فلپ کرتا ہے یہ بیک فلپ نہیں کرتا ہے یہ سائیڈ فلپ کرتا ہے تو دوستو یہ تمام بریڈز دکھانے کا آپ لوگوں کا مقصد یہ کہ دنیا بھر میں بہت ساری بریڈز بنائی گئی ہیں پرفارمنگ بریڈز بنائی گئی ہیں کچھ اڑنے کے لئے بنائی گئی ہیں سب کے الگ الگ طریقے کار ہیں سب کو الگ الگ طرح سے بریڈ کیا گیا ہے تاکہ ایک پرٹیکلر طریقے کے ساتھ کبوتر پرفارم کر سکے جبکہ ہمارے یہاں پہ ہر کبوتر کو پرفارم کرانے کی کوشش کی جاری ہوتی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کو خدا حافظ کہوں گا ہر کبوتر پرفارم کر سکے